آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں حسینہ واجد کی کٹبتلی حکومت جاتے ہی بھارت کی بانگلہ دیش میں آبی دہشت کر دی شدید بارش اور بھارت کی طرف سے پانی چھوڑنے کے بعد سیلاب آ گیا بانگلہ دیش کے گیارہ ظلام سیلاب کی وجہ سے حادثات میں جابا کفرات کی تعداد 18 ہو گئی ہے بزارت رلیف اور ڈیزاسٹر مانجمنٹ کے مطابق پانچ اسلامی صورتحال بہتر ہونا شروع جبکہ چھے اسلامی اب بھی پانی خطرے کے نشان سے اوپر ہے سانے نو لاکھ خاندان گزشتہ چھے دن سے سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں پچاس لاکھ افراد متاثر ہوئے تین لاکھ افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا حسینہ واجد کی کٹ پتلی حکومت جاتے ہی بھارت کی بنگلہ دیش میں آبی دہشت کرتی بغیر اطلاع ڈمبور ڈیم سے پانی چھوڑ دیا ست کے پانی چھوڑنے کے بعد بنگلہ دیش کے گیارہ ازلا ڈوب گئے مواصلاتی نظام تباہ سینکڑوں پول ٹوٹ گئے رابطہ سڑکیں ڈوب گئیں لاکھوں شہری بجلی سے محروم دارالحکومت ڈھاکہ اور چٹا گانگ کا زمینی رابطہ منکتا براہمن باڑیا چٹو گرام اور دیگر علاقوں سمیت ملکہ وسیر اکبہ شدید سلاب کی زد میں آ گیا بترین سلاب سے چٹا گانگ سمیت سات بڑے شہر متاثر تین لاکھ افراد آرزی کیمپوں میں رہنے پر مجبور چیف ایڈوائزر ڈاکٹر یونس نے بھارتی ہائی کمیشنر کو بلا کر تشویش کا اظہار کیا بھارت بنگلہ دیش میں آبی جارہیت کا کوئی جواب نہ دے سکا بھارتی وزیر خارجہ نیوز کانفرنس میں آئیں بائیں شائیں کرتے رہے بروقت اطلاع دینے کی بات بھی گول مول کر دی بنگلہ دیش کی مشیرے محولیات سیدہ رزوانہ حسن کے مطابق بھارت نے ڈمبور ڈیم سے پانی چھوڑنے سے قبل اطلاع نہیں دی سلابی صورتحال پر وزیراعظم شہباز شریف کی چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس کو مدد کی پیشکش شہباز شریف نے کہا اس کڑے وقت میں پاکستانی قوم کی ہمدردیاں بنگلہ دیشی حکومت اور عوام کے ساتھ ہیں بھارت کی آبی دہشتگردی سے مختلف واقعات میں اب تک اٹھارہ افراد جان بھاک اور پچاس لاکھ سے زائد متاثر ہو چکے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق سلاب سے متاثرہ علاقوں میں فوج کے جانب سے ریسکیو اپریشن جاری ہے جس میں نیوی، کوسٹ گارڈ، فائر سرفسز، پولیس اور طلبہ بھی حصہ لے رہی ہیں